موسیقی پاکستان میں عمران خان کی پارٹی نے دھرنے کی کال دے دی اور حکومت نے دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی گرفتاریاں شروع ہیں ایک کانسٹیبل ہلاک ہو چکا ہے اور اس کی ہلاکت پی ٹی آئے کے جو بہت ہی سرکردہ کارکن ہیں ان کی فائرنگ سے ہوئی اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو دھرنے چلتے ہیں پاکستان میں اور جو جلسے ہوتے ہیں کیا واقعی ان سے حکومتیں بدلتی ہیں یا حکومتوں کے بدلنے کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید کیر ٹیکر حکومت آ جائے گی مگر جب پرائم نیسٹر شباز شریف نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارا تھرٹی پرسنٹ بھی ساتھ دے جتنا ساتھ انہوں نے لادلے کو دیا اس کا تھرٹی پرسنٹ بھی دے تو ملک ترقی کر سکتا اس کے بعد صورتحال بدلتی نظر آئی اور اب یہ بازگشت ہے کہ یہ حکومت اگلے برس ٹوئنٹی ٹوئنٹی تک چلے گی اگر چل پائی تو فیصلے کہاں ہوتے ہیں اور نتائج کہاں سے نکلتے ہیں یہ ہیں وہ باتیں آج کے تھرڈ اپینین میں بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بریسٹر بشانی صاحب بشانی صاحب خوش حامدید میں نے تھوڑی تمہید بان دی کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں اصل میں کیا یہ دھرنے یہ جلسے یہ بیس بیس لاکھ لوگ اکٹھے کرنے کے دعوے اور اکٹھے دس بیس ہزار ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے لیکن ایک انارکی کی سیچویشن ہے مگر ان سب حقائق کے باوجود ہم نے بشانی صاحب گرشتہ ایک مہینے میں دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو فون آتا ہے جو دسیجن آتا ہے اس سے منظرنامہ بدل بدل جاتا ہے تو آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں کہ فیصلے اصل میں کہاں سے ہو رہے ہیں پاکستان میں دیکھیں جی یہ جو گزشتہ کہیں دائیوں سے پاکستان میں مختلف دانشور اور مختلف ایون عوام تک بھی جو مسلسل اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ریل ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہے یا کیپاسٹی ہے وہ عوام کے پاس یا سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے اور یہ جو اتنا کنسسٹنٹلی یہ جو برشن آ رہا ہے اب یہ اس کی یہ جو گزشتہ دو تین مہینے میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کو ری کنفرم کرنے کی ساملیں کہ ایک اکسرسائز ہے اس خیال کو اور اس نیریٹیو کو کہ یہ بات بالکل درست ہے اگر آپ اس کو کہہ رہی سے دیکھیں تو مجھے تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ گزشتہ پانچ چھے مہینے سے پاکستان میں جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں پالیٹیشن بازاتے خود اپنی زبان سے اور اپنی عمل سے اپنی ارکات و سکنات سے یہ پروو کرتے ہیں کہ کوئی ڈیسیجن میکنگ جو قوت ہے وہ انویزیبل ہے اور پردے کے پیچھے بہتی ہے آل دو کے سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ قوت کون ہے اور اس قوت کو بھی پتا ہے کہ وہ کون ہے جس کے مختلف لوگوں نے نام بڑے بڑے نام رکھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ ایت مقتدرہ مقتدر کفتیں باعثر کفتیں طاقتور کفتیں لیکن یہ سارے نام جو ہیں جب موجود ہیں تو سب کو پتا ہے وہ کون ہے لیکن کسی میں یہ جورت نہیں ہے کہ وہ ان کا نام لیں لہذا اسی طریقے سے جو ان کے نام ہیں ان سے جو ہے وہ معاملہ چلتا ہے لیکن یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سیچوئیشن ہے پاکستان پیپل آف پاکستان کے پانٹ آف بیو سے کہ اگر ایک آدھ سیاستدان کی یہ دوڑ ہو کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ کسی طریقے سے عشیر بات یا ان کی جو ہے وہ کسی طریقے سے حمایت لے سکوں تو پھر چلیں کہیں کہ بات ہوتی ہے دنیا کے اہر ملک میں ہوتا ہے کہیں پالیٹیشنز ایسے ہوتے ہیں جو پرو اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی کام کرتے ہیں اور نہ ان کی رضا مندی کے بغیر ان کی کوئی سیاست ہوتی ہے لیکن جب آپ کے سارے سیاستدان سارے سیاسی پارٹیاں اسی دوڑ میں ملافظ ہو جائیں مصروف ہو جائیں کہ جناب ہم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کیسے حاصل کریں اور خود اس بات کو ڈیفائن بھی کریں بلکہ ڈیفائن کیا جی بانگ دیل جس کو آپ کہتے ہیں جیسے اس کا نام بھی لے لیں کہ جی یہ معاملات جو ہیں ڈیسیجنز یہ راولپنڈی میں ہوتے ہیں یا فوج ڈیسیجن کرتی ہے بلکہ یہاں تک کہ فوج کے جو عودے دار ڈیسیجن کرتے ہیں ان کے بھی بار بار نام لیں دو طریقے سے ایک ان کا نام لے کے تو یہ کوٹ کریں کہ یہ ان کا قصور ہے ان کی ویسے یہ ہوا اور دوسرا ان کا نام لے کے گالیاں دیں جیسا کہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد تو کسی شک کی کنجاش رہ نہیں جاتی آل دو کہ یہ قفتیں جو ہیں وہ اس کی تردید بھی کرتی ہیں کہ جی ہم اس میں نہیں ہیں لیکن کمہ پھر آ کے تو دو چار دن تک جو ہے یہ ورشن یا یہ نیریٹیو چلتا ہے لیکن اس کے بعد سیچوئیشن بالکل پھر واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ اصل ڈیسیجن میکر کون ہے لیکن ڈیسیجن میکنگ تو ایک بہت بڑا لفظ ہے جی ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہو رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں مثلا آپ نے جلوس نکالنا ہے یا نہیں نکالنا ہے اگر نکالنا ہے تو اس میں کتنے ہزار لوگ ہوں گے آپ کو جلوس کی اجازت دی جائے گی یا نہیں آپ کی ایجیٹیشن کی شکل کیا ہوگی ان سب چیزوں کے لیے بھی ان کو منظوری چاہیے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان میں پولٹیکل کلاس ہے خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہو وہ کمپلیٹ لی ایک انڈی کیپ کی شکل جو ہے میں زندہ ہیں اور وہ ان کوفتوں کی منظوری اشیر باد اور ان کی رضا مندی کے بغیر کسی قسم کا کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ اب جو ایک اسٹاریکل نیریٹیب تھا وقتاں فقتاں لوگ دوراتے رہے اس کے لیے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ان کو غدار بھی قرار دیا گیا ان کی بڑی بڑی مراد بھی ختم کر دی گئی اور کہیں دفعہ ان کی حکومتیں بھی اس بنیاد پہ ٹاپل ڈاؤن ہوئی کہ انہوں نے یہ سچ بولنے کی کوشش کی کہ ڈیسیجن میکر کوئی اور ہے ہم تو میز وہ آتھی کے دانتوں کی طرح ہیں دیکھانے کے لیے ہیں ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو اس چیز کو ری کنفرم اس وقت کیا جو لوگ اقدار میں بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی اور جو لوگ باہر بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں انہوں بھی کہ بھئی یہی بات ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپارڈن بات ہے پاکستان کی پالیٹکز میں کہ کم از کم ایک مغالطہ تو کلیر ہوا کہ اس ملک میں اصل ڈیسیجن میکر اصل میں ہے کون بشانی صاحب آپ نے کہا کہ کم از کم ایک مغالطہ تو دور ہوا کہ پاکستان میں ڈیسیجن میکر ہے کون لیکن یہ مغالطہ بشانی صاحب میں یہ کہوں گا کہ بہت دہائیوں سے آلموس کلیر ہے آپ کی بات درست ہے کہ اب وہ عام آدمی کی سطح تک بھی کلیر ہو گیا اس کے کئی نام رہے اسٹیبلشمنٹ ایک بڑا ہی محضب سا نام ہے پاکستان آرمی کوئی کہنا نہیں چاہتا آئی ایس آئی بہت کم لوگ کہنا چاہتے ہیں لیکن اب وہ بھی کہہ دیتے ہیں اب تو ایک نیا نام آ گیا خلائی قوت یہ سب بڑے بڑے ناموں سے گزرتے ہوئے ایک نیا نام آ گیا نیوٹل کا نام آ گیا کہ جی نیوٹل یہ ہیں اور عمران خان اور ان کی پارٹی تو نیوٹل بار بار استعمال کر رہے ہیں اور نیوٹل کو ایک اور نام دے دیا گیا یعنی کہہ دیا گیا کہ نیوٹل تو جانور ہیں مگر انہی سے عمران خان بھی اور ان کی پارٹی بھی ڈکٹیشن لیتی ہے ابھی ہم نے دو روز پہلے بچانی صاحب دیکھا کس طرح شاہ محمود قریشی نے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ایک کال لی اور اس مبینہ کال کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک نیوٹل ہی تھا اس ساری صورت عالمی بشانی صاحب اب جب ان کا لانگ مارچ ہو رہا ہے ان کو اندازہ پہلے یہ تھا کہ شاید ہم پریشر ڈالیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں یعنی عمران خان کے ساتھ وہ بھی ان کے ساتھ آن بورڈ ہو جائیں گے مگر جب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ معیشت تو اس شخص سے چار سال اسمبلی نہیں یہ شاید سنبھال لیں جو کولیشن سرکار والے آئے ہیں اور یہ وقت مانگ رہے ہیں تو اب یہ تو تیہ ہو گیا کہ فیصلہ کرنے والے وہی لوگ ہیں جو پہلے سے تیہ تھا مگر بچے بچے کو اب اندازہ ہو گیا اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں آپ کو ڈویجن آگے بڑھتی اب نظر آ رہی ہے یا اب حقائق کے واضح ہو جانے کی صورت میں لوگ اب اس کو ٹیک اٹ ایزی لیں گے دونوں میں سے کیا صورت آپ کو لگتا ہے نہیں جی دیکھیں اب یہ جو جس سیچویشن میں پہنچ گئی ہے نا ایک کیاس کی سیچویشن ہے جس میں کہ یہ لگتا ہے کہ اب یہ سارا پراسس جو ہے جن قوتوں کے ہاتھوں میں تھا کنٹرول تھا اس کنٹرول سے کسی وقت بھی یہ نکل سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلی کوئی حکومت بنے گی تو ان کی مرضی کے بغیر بنے گی لیکن یہ جو سیچویشن کو وہ کنٹرول کرتے تھے پورے طریقے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو اس وقت وہاں پہ سیچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے اس میں ایک طرح کیا جو پولورائزیشن کا عمل ہے وہ اب پیک پہ پہنچ گیا ہے اور اس کو اب ایک نارمل جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بزنس کی شکل میں دیکھانا جو ہے ان کے لیے بھی کافی مشکل ہو گیا ہے اس میں پرابلم یہ ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ چونکہ جو حکومت نکالی گئی عمران خان کی قیادت میں ہیں اس کے بارے میں ایک چیز جو بڑی کلیر تھی ایک تو یہ ہے کہ پہلے دن سے پاکستان کی سکسٹی فائب پرسنٹ بوٹر جو ہے جو کے ظاہر ہے جنہوں نے اس کو وہ نہیں دیئے بلکہ اس کے اگینسٹ بوٹ دیئے ان کی جو نمائندہ قوتیں تھی وہ کتے ہی طور پہ اس چیز پہ متفق تھی کہ ان کو دانڈلی کے ذریعے جو ہے ہمارے اوپر بٹھایا گیا اور ظاہر ہے جو سلیکٹڈ کا لفظ استعمال ہوتا رہا وہ اس کی ایک دلیل تھی اور وہ تقریباً ایک جو ہے متفقہ قسم کا لفظ استعمال ہو گیا آپ سکسٹی سکسٹی فائب پرسنٹ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں لیکن اس حد تک اگر بات رہتی تو پھر بھی بات تھی لیکن اس حکومت نے جو کام کرنے شروع کیے اس میں ایک جو ہے وہ ایک سابوٹ آجنگ قسم کا رول پلے کرنا شروع کر دیا انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو رول تھوڑا سا ڈیفرنس آب اپینین رکھ ہیں یا تھوڑا سا جیسے کہ انہوں نے شو کرنے کی کوشش کی کہ ہم کو انڈیپینڈنٹ پالیسیاں بنا رہے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے سابوٹ آجنگ رول جس کی وجہ سے جتنے بھی چیزوں پہ انہوں نے انٹرنیشنل پالیٹکس یا فارن ریلیشن میں جن چیزوں کو اٹھایا وہ سارے کے سارے ایشو جو تھے ان کا لگتا ہے کہ واحد مقصد یہ تھا کہ آپ ویسٹ کے خلاف ملک کی جو ایکسٹریمیسٹ اور فانڈمنٹلیسٹ فورسز ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں جیسے اسلامفوبیا کے نام پہ انہوں نے جو ہے وہ یورپین یونین پر عملہ کر دیا یا کینیڈا جیسے ملکوں کو جو کہ نارملی موسٹلی جو ہے وہ غیر جانبدار رہتے ہیں یا ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں ایسے ملکوں کے لیے ان کے خلاف بھی انہوں نے اس طرح کی زبان استعمال کرنی شروع کر دی اور ایک انٹرنیشنل پولرائزیشن یعنی سوسائیٹی میں وہی نفرت جو پاکستان کے اندر ہے اس کو انٹرنیشنلی پروموٹ کرنے کی جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کیا جس کے خلاف ظاہر ہے انٹرنیشنلی ایک ری ایکشن ہوا اس کے بعد جو سیکنڈ ان کا کام تھا جو انہوں نے یہ جو ہے امریکہ کے نام پر کا نام لے کے تو انٹائی ویسٹ ایک پروپوگنڈا جو ہے وہ شروع کیا بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں تو وہ کسیتہ دو تین سالوں سے دوسرے الفاظ میں جو ہے ایک انٹائی ویسٹ ایجنڈا جو ہے اس کو چلا رہے تھے مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ویسٹ کی وجہ سے ہمارا خاندانی سسٹم جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے جی یہ ویسٹ کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے ہماری زبان لینگویج کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ اردو اور انگریزی کو جو ہے ایک پیرالل اور متزاد اور کانفلیکٹنگ جو ہے لینگویجز جو کہ دنیا کی میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری اور زبانوں کی لینگویج میں ایک پہلا واقعہ ہے بنا کے بنانے کی پیش کوشش کی اس کے بعد لباس کے حوالے سے شلوار کمیز جو ہے وہ پورا بیرے صغیر پہنتا ہے لیکن جیسے شلوار کمیز کو پاکستان کی اجاد ہو یا پاکستان کا کوئی قومی لباس ہو یا پاکستان کا کوئی تاریحی لباس ہو بنا کے تو اس کو جناب جو ہے وہ جس طریقے سے پیش کیا وہ یہ تھا کہ جو ویسٹ کے خلاف ایک نفرت موجود ہے سوسائٹی کی فنڈامنٹلسٹ کلاس میں اس کو انہوں نے ایک ریفلیکٹ کر کے تو اس کی ترجمہ نہیں کرنے کی کوشش کی اور فائنلی جو جا کے انہوں نے یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ کے خلاف ایک بے بنیاد قسم کا یا تو یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ کے خلاف آپ دیکھیں تاریخی طور پہ پاکستان میں بڑے بڑے ماز بنتے رہے بڑے بڑے لیڈرز جو ہے وہ ابر کے سامنے آتے رہے جن میں ایک ذلفقار علی بوٹو کا نام بھی بار بار آتا ہے لیکن ان کی باتوں میں کہیں نہ کہیں کوئی لاجک یا کوئی آرگومنٹ ہوتا تھا یہ انہوں نے آپ ان کی ساری سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کی آپ کو کسی تحریر تو خیر آئی نہیں ان کی لیکن تقریر میں کہیں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ پہ کریٹی سزم کیا ہو ان کی پالیسیز یا ایکشن کی وجہ سے صرف انہوں نے ایک افغان ایشو کو اٹھایا جس میں کہ ان پہ ایک روایتی طور پہ جو الزام تھا کہ یہ پرو تالبان منٹالیٹی رکھتے ہیں اور جو تالبان خان کے حوالے سے ان کو جانا جاتا تھا اس کو انہوں نے ایکشنل جا کے انٹرنیشنل لیول پہ ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کی وہ جو بات انہوں نے کی کہ افغانستان کے لوگوں نے آزادی لے لی اور یونائٹی سٹیٹ محض اس لیے ناکام ہوا کہ ہماری نہیں سنی وغیرہ وغیرہ یعنی یہ ساری چیزیں جو تھی ان کے پیچھے اصل آئیڈیا کیا تھا کہ خیطے کی جو جنگ باز اور فنڈامنٹل لیسٹ انٹائی ورسٹ قوتیں تھی ان کو انہوں نے ریپریزنٹ کیا آن سٹیٹ لیول پہ تو جو میں سمجھتا ہوں کہ جا کے پرابلم بن گیا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ اب ان کو برداشت کرنا ہمارے لیے اس لیے مشکل ہے کہ ان پہ پہلے ہی الزام تھا یا حقیقت تھی کہ انہوں نے ان کو لایا ہے لیکن جب انہوں نے ایک ڈیمیجنگ رول سابوٹائجنگ رول پلے کرنا شروع کر دیا پاکستان ایک آر ریڈی جو ہے ایک آئیسولیٹڈ کانٹری تھی جب انہوں نے ٹیک آور کیا ٹو دوزن ایٹین میں افغانستان کی پالیسی کی وحیث ہے اور انٹرنیشنلی ناکام پالیسیوں کی وحیث ہے جن میں سے موسٹلی ایٹرڈ پہ مابنی پالیسیاں ہیں اور جو انسرسری قسم کی اسلامسٹ پالیسیز ہیں جو ظاہر ہے ایٹرڈ پہ مابنی ہیں چونکہ انٹرنیشنل ایریناز میں پالیسی جو ہے وہ ریلیجن کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی ہے امریکہ اگر انٹرنیشنل معاملات میں انٹرونشن کر رہا ہے یا انٹرفیرنس کر رہا ہے تو مذہب کی بنیاد پہ نہیں کر رہا ہے وہ طاقت پہ میشیت کے اور سٹیٹیجک جو ہے وہ آرگومنٹس کی بنیاد پہ کر رہا ہے لیکن اس کو انہوں نے ایک جو ہے ریلیجنس ٹویسٹ دے کے تو ایک عجیب اور غریب قسم کی شکل جو ہے وہ دینے کی کوشش کی تو اس کی وجہ سے پاکستان جو آرگومنٹس سیونٹین ایٹین میں ایک ٹوٹلی آئیسولیٹڈ ملک تھا اور اس آئیسولیشن کی سب سے بڑی وجہ اس کی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ انسرسری قسم کی جو ہے وہ کمپیٹیشن تھا حقیقت میں چونکہ اصل مقابلہ تو اس تاریخ کے لیے جہاں کہیں بھی انٹرنیشنل کوئی ٹوٹی بوٹی بیٹل رہی ہے انٹرنیشنل میدان میں تو وہ انڈیا پاکستان کی رہی ہے نو ڈیپلومیٹک میدان میں خصوصا کہ اس نے قرارداد پیش کر دی اس نے مسئلہ نہیں عل کیا اس نے کشمیر پہ یہ کر دیا بغیرہ بغیرہ تو اس آزواز صاحب سے پاکستان آرڈی اپنی فیلڈ پالیسیوں کی وجہ سے دیوار سے لگ چکا تھا ٹوٹوزن سیونٹین میں ایک آئیسولیٹڈ کنٹری تھی اس میں آپ کے جو برادر اسلامی ملک جن کو آپ کہتے ہیں انہوں نے بھی آپ کو جو ہے وہ دیوار سے لگا دیا تھا اور جو نان اسلامی دوسرے ملک ہیں انہوں میں تو ہر پہلے سے ایک راہ ہے وہ تو اس پہ تو ویسے ہی آپ کا کوئی اثر و سوہ نہیں تھا سوائے کرزے مانگنے کے یا انداد مانگنے کے تو اس کو انہوں نے آکے تو بجائے اس کو کہ وہ نارملائز کریں ایک پڑے لکھے شخص کے طور پہ کہتے ہیں میں نے ویسٹ میں پتہ نہیں کتنے متنگزاری ہیں اور وہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی جس طرح لوگ نارمل تعلقات رکھتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ یا انٹرنیشنل کنٹریز کے ساتھ اس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کریں انہوں نے جو رویہ اپنا ہے وہ تو بہت ڈیمیجنگ تھا اور الٹی میٹلی اس سے ڈیمیج پھر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی چونکہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے بہت بڑے بڑے معاشی اور سیاسی مفادات جو ہیں وہ ویسٹ کے ساتھ بابستہ ہیں مٹیریل قسم کے جو ہے ان کے انٹریسٹ ہیں ویسٹ کے ساتھ جس میں ان کے بچوں کی ایجوکیشن ہے ان کی اپنی پراپرٹیز ہیں ان کی اپنی انویسٹمنٹس ہیں اور ایونٹین کے وہ سٹیٹیجی کا والے سے بھی ویسٹ سے اس طریقے سے مکمل طور پہ ڈیٹیج نہیں ہوئے ہیں چونکہ پاکستان کی جو ملیٹری الائنمنٹ ہے وہ بے شک چین کے ساتھ جتنا بھی وہ کر لیں لیکن ابھی تک وہ بہت حد تک یونٹی سٹیٹ آف اماریکہ پہ ڈیپنڈینٹ ہیں اپنے بہت سارے اسلاح اور اس طرح کی چیزوں سے تو اس لیے پھر انہوں نے سمجھا کہ جی ان سے جان چھوڑائی جائے چونکہ یہ اب ہمارے لیے ایک لائیبلیٹی بن گئے اور اس جان چھوڑانے کے چیکر میں خود ملیٹری کے اندر ایک اگر آپ ڈیویجن نہ کہیں لیکن ایک کانفلیکٹی قسم کی اوپینین جو ہے وہ اوبر کے سامنے آئی چونکہ پاکستان ملیٹری میں بھی گزشتہ بیس سال میں خوصاً زیاؤ لاکھ کے بعد ایک زیاؤ لاکھ ٹائپ منٹالیٹی جو ہے جو انہوں نے اس وقت برتھی کی تھی شفارسوں کی بنیاد پہ اور میرٹ کو پائے مال کر کے اور جو ساری وہ اپنی ایک سوچی سمجھی مہم کے طرح جو انٹر کیا تھا انہوں نے لوگوں جو ہے وہ پرو جماعت اسلامی ٹائپ جو نوجوان تھے انہوں نے ان کو کمیشن دیئے اور ان کی شفارسوں پہ جو ہے وہ برتھی ہوئے اب وہ آگے آئے ہوئے اور ظاہر ہے ان کی سوچ ان لوگوں کی سوچ کے بہت قریب ہے جب کبھی بھی آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کریں گے یہی بجا ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے لیکن کبھی ان کے زبان سے آپ نے سنا کہ آزادی کس سے کیوں کس شکل میں مسئلہ کیا آپ کا قبضہ کس نے آپ پہ کیا ہوا ہے وہ تو وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں آزادی چاہیے چونکہ یہاں آئی ایم ایف کی حکمرانی ہے یا وولڈ بینک کی جو ہے وہ ڈامینیشن ہے یا انٹرنیشنل جو مانیٹری فنڈز ہیں ان کی جو ہے وہ اجرہ داری ہے یا یوں کہہ لیں کہ انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز کا جو ہے وہ استثال ہے لہٰذا ان کو ان کا آزادی لیں تو وہ کوئی سینس بنتا ہے درستہ ہے یا غالتہ ہے لیکن ایٹ لیس کسی لاجک کے ٹرائل پہ اتر سکتا ہے یہ آ کے جا کے تو سب سے پہلے آئی ایم ایف کے سامنے آٹھ جوڑتے ہیں کہ غدا کے لیے ہمیں اگلی قصد دے دو ایک بلین کی جو لوگوں کے ذاتی خرچے ہیں یہ میں ایک پڑھ رہا تھا اماریکن ایکٹرس ہے جس کا اپنوں ذاتی انکم جو ہے پاکستان کا ٹوٹل تقریبا جو ہے فورٹی ٹو بلین ڈالر سے زیادہ ہے تو وہ ایک بلین کے لیے پورے ملک کو جو ہے وہ سمیت جو ہے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہم جناب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہوئی یا کناب دو اور اس طرح کی آیتیں بڑھتے ہیں لیکن پریکٹس میں دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے سامنے کس طرح لیٹ کے تو انہوں نے وہ ساری شرائد مانی ہیں جو یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے چلی اور بولیویا اور اس طرح کے ملکوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اس کی باقیدہ ڈاکومنٹیشن ہے جہاں آئی ایم ایف کو کئی ملکوں سے اس طرح نکالا گیا اس بنیاد پہ کہ یہ شرائط عوام کے بس کی بات نہیں سنبھالنا لہذا ہم نہیں مانتے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اندر کوئی آزادی کی ڈیفینیشن کوئی انقلابی نظریہ یا کوئی سوچ نہیں ہے بلکہ یہ صرف اس لفظ کو ایکسپلائٹ کر کے لوگوں کو استعمال کرنے کے اس میں تھے جس کے نتیجے میں یہ سیچوئیشن آ گئی کہ اس وقت جو ہے وہاں پہ پاکستان میں اگر کوئی یہ کہے کہ جو ماب رول جس کو آپ کہتے ہیں ایک انارکی کی سیچوئیشن جس میں کہ آپ ایک کروڑ کو جمع کر کے تو ریاست پہ ایک عفضہ کر سکتے ہیں وہ ایٹمٹ ہو رہی ہے مثلا اس وقت ہم مان لیتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اگر ایک لاکھ آدمی لے آئے یا دو آکھ آدمی لے آئے اور آکے اسلام آباد میں بٹھ جائے کہ نہیں جی میں واپس نہیں جاتا آپ الیکشن کی تاریخ دیں یا لیجسلیچر کو جو ہے وہ ڈیزالو کریں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہاں پہ ریٹ جو ہے اگر یہ مان لیا جائے گا تو یہ پھر اس کا مطلب ہے ریٹ پھر ان کی ہے نا چونکہ حکم آپ دے رہے ہیں اب حکم آپ ایک ایسے طریقے سے دے رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ریاست گھٹنے ٹیک چکی ہے یا جو لوگ اقدار میں ان کی کوئی سے نہیں ہے پہلی بات یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے دو سال بعد اگر وہاں پہ کوئی اور اٹھتا ہے جو تین لاکھ لوگ لے آکے آتا ہے تو ظاہر ہے وہ یہی کام کر سکتا ہے چونکہ کوئی اور طریقہ نہیں کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیمارکریسی جو ہے وہ ایک مزاک ہے یہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ ایک مارڈرن ٹرائبز کی شکل میں موجود ہیں جس میں کلٹ ٹائپ جو ہے آپ نے لوگ شخصیات یا وہ کریئٹ کی ہوئی ہیں جیسے کہ انہوں نے کیا ہوا ہے اور ان کے لوگ جس طریقے سے گالیاں دے رہے ہیں آپ اگر یہ سوشل میڈیا دیکھ لیں اے خواہ وہ جنرل ہوں یا ججز ہوں یا جو بھی ملک کا کوئی بھی جو ہے کسی بڑے ہوتے پہ کوئی باعزت شخص ہے خواہ اس کے کام کیا ہے یا اس کی حرکات و سکنات کیا ہے اس سے بیس نہیں لیکن جب آپ یہ خواتین یہ لینگویج استعمال کر رہی ہوں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ملک ایک بہت بڑے سیریس قسم کے کرائیسز کا شکار ہے اور یہ کرائیسز کسی وقت بھی ان کے جو اس قوتیں ان کو کنٹرول کر رہی ہیں ان کے آد سے نکل کے تو یہ جو ہے ایک خطناک شکل اختیار کر سکتے ہیں اور خانہ جنگی ہو سکتی ہے میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا غالباً آپ کے پروگرام میں کہ جو گالیاں وہ دیتے ہیں وہ گولی چلانے سے کم نہیں بلکہ کہیں زیادہ جو ہے وہ سخت قسم کا عمل ہے چونکہ غالی کا بھی اپنا ایک سکوپ اور ایک جو ہے نا اس کی کوئی عاد ہوتی ہے لیکن جب آپ میڈیا پہ بیٹھ کے یہ زبان استعمال کر سکتے ہیں جس طرح کہ عمران خان نے استعمال کی مریم نواز شریف کے خلاف یا جس طرح کہ عمران خان کی کچھ پیروکار خواتین جو ہیں وہ استعمال کر رہی ہیں جرنل اور ججز کے خلاف تو وہ تو گولی چلانے سے کہیں زیادہ آگے کا کام ہے گولی چلانا کوئی نیا کام نہیں گولییں چلتی رہی اس ملک میں اور ایر ملک میں چلتی ہیں لوگ ڈیلی مارے جاتے ہیں قتل ہوتے ہیں جھیلیں ہیں یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں لیکن یہ جو ایک نیا فیکٹر اس میں آگیا ہے جو بہت بڑی ایک انارکی کا فیکٹر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس پہ یہ کنٹرول کر لیتے ہیں اس اس پراسس میں یہ جو ابھی سٹارٹ ہوا اور کل پر سنتا ہے کہ یہ اپنے پیک پہ پہنچے گا تو ممکن ہے کہ کوئی ہوپ ہو آدھر وائز آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ملک جو ہے اللہ چلا رہا تھا لیکن اللہ نے اب یہ تیہ کر لیا کہ بھائی اب ان لوگوں سے میرا چارہ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ میں انہی کے سپورٹ کرتا ہوں بس لگتا اب مجھے یہی ہے جی بشانی صاحب ہم نے بات چلی شروع کی تھی کہ پاکستان میں فیصلے کہاں ہوتے ہیں وہ تو ہم سب کو معلوم ہے اب بچہ بچہ وہاں کا جان چکا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں ایکچولی پاکستان آرمی کے اندر ہوتے ہیں مگر پاکستان آرمی کے اندر بھی اب فیصلے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں لیکن ابھی جو آپ نے بات کی اسے ایک یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ اس میں سیاستدان بھی ایکولی انوالو ہیں ہم نے دیکھا کہ جو ایون شریف خاندان ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے مگر یہ ایوالو ہوئے ہیں انہوں نے سیکھا ہے اور پھر پہلی حکومت کے بعد جو نائنٹین آہ نائنٹی کی حکومتی نواز شریف کی اس حکومت کے بعد بلکہ اسی پہلی حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ٹھن گئی تھی پھر انہوں نے کچھ اپنی ٹرمز منوانا چاہیی نواز شریف نے ہمیشہ اور وہ نہیں مانی جاتی نہیں پھر ان کی حکومت ختم ہو جاتی تھی تو وہ ایوالو ہوئے اگر ہم زرداری صاحب کو دیکھیں اور ان کی مرہومہ اہلیہ کو تو وہ ان کا حصہ نہیں تھے اسٹیبلشمنٹ کی مگر ان کو بھی یہ مجموریاں سمجھ آگئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت یا ہاتھ ملائے بغیر آگے نہیں جایا جا سکتا وہ بھی آپ کے سامنے کھیل ہے مگر عمران خان کی صورت میں ان کا تعلق بیس سال سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے ان کو جو گصہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ اتنی گھی شکر تھی یہ کیسے ہو گیا کہ میں باہر نکل گیا ان کا یہ سارے کا سارا غصہ اور ان کے آپ اور میں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی بھی بہت اچھے مراسم ہیں اس ساری صورتحال میں جو سیاستدانوں کا کردار ہے خاص طور پر عمران خان اور ان کی جماعت کا آپ نے ذکر کیا جس طرح کی گالی گلوچ کی سیاست پہ یہ اتر آئے ہیں وائلنس کی سیاست پہ اتر آئے ہیں اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ دھرنے کے بعد ان کی صورتحال کیا بنتی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار پاکستان کے اکنومک حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی گنجائش شاید نہ رہے ایڈلیس آنے والے کچھ سالوں کے لیے کہ وہ عمران خان کو آلٹرنیٹ اپوزیشن لیڈر کے طور پر تو رکھیں گے مگر اس کے ساتھ کوئی سٹیبل ڈیموکریسی کو کچھ عرصے کے لیے ایڈلیس چلنے دیں صرف حالات کی وجہ سے ہی دیکھیں جی یہی واحد وجہ ہے کہ اس وقت تک جو گزشتہ دو تین مہینے سے جو سیچویشن چل رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کھل کے سامنے نہیں آیا لانکہ اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے اگر آپ اس سے انکار کریں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی کام ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت کے موہ پہ تماشے والی بات ہے پہلی بات ہے کہ اس حقیقت سے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر جوڑ توڑ ہوئی اور جو پارٹیز نے راتوں رات جو ہے وہ اپنے عقیدے بدل کے تو دوسری گروپ میں جا کے شامل ہوئے الائنس توڑے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے اس کو اگر ہم نہیں مانتے تو ایک دفعہ پھر آپ نے آپ کو دھوکے میں ڈالوائے اور یہ خود وہ بھی مانتے ہیں اور اس کے کئی زیادہ شواہد سامنے آگے ہیں کہ جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمیں کہا گیا یا ہمیں اشارہ دیا گیا ہے جو بھی ان کی کمیونیکیشن کے طریقے ہیں اس کے مطابق تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جو ڈراما ہے اس کے اندر بھی پورے کا پورا رول جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ابھی ایز ایٹیز ہے ابھی اس میں آگے اس ڈرامے کا جو ڈراب سین ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے کہ کیا اس میں جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق اس کا جو ہے وہ حال نکلتا ہے یا نہیں نکلتا تو اس کے لیے دیکھیں اس وقت جو سیٹویشن بن گئی ہے کہ اگر وہ یہ جو صاحب انہوں نے لائے تھے جو جس طریقے سے ان پر ڈیپنڈ کیا تھا وہ تو میں نے تفصیل سے ایز کیا کہ انہوں نے تو بالکل ان کے مفادات کے خلاف پوری ایک جو ہے وہ ایک ڈیمیجنگ قسم کا ایک عمل شروع کر دیا تھا جس کو روکنا ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر ان کے پاس متبادل کیا تھا کہ متبادل بھی ظاہر ہے فیلڈ میں جو قفتیں موجود ہیں انہی کو انہوں نے سامنے لانا تھا جو وہ لا چکے ہیں چونکہ اس وقت ملک کی جو سیٹویشن ہے اس میں ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی سیویس قسم کی کومنٹمنٹ یا نیگوسیشن کے لیے تیار نہیں تھے یا نہیں ہیں تو اس لیے ان کے لیے یہ ناغذیر ہو گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کو آنے دیں یا پی ڈی ایم کو لے آئیں اب اس وقت جو سیٹویشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو فائننشل کلیپس ہے جس کو دوسرے الفاظ میں آپ بینکرپسی کہتے ہیں یا سری لنکا ٹائپ ایک جو اینڈ ہے اس کے اور پاکستان کے موجودہ آلات کے درمیان صرف دو تین ہفتوں کا فرق ہے اور ان دو تین ہفتوں میں بھی صرف واحد شرط جو باقی بچ گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں سے پیسے لانے ہیں خواہ آپ آئی ایم ایف سے لائیں یا کسی اور سے لائیں اور کسی اور سے لانے کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں جیسے کہ ان کا خیال تھا کہ چین ہمیں بے لوٹ کرے گا تو آپ دیکھیں سری لنکا کتنے پیسوں کی خاطر جو ہے وہ آلموس بینکرپٹ ہوا اور چین اور سری لنکا کے درمیان کس قسم کی جو ہے وہ فائننشل اور پولٹیکل ریلیشنشپ تھی اس کو آپ پاکستان سے کمپیئر ایبل کہہ سکتے ہیں ایر لحاظ سے تو چین جو ہے وہ سری لنکا کی کیا مادت کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے چین اگر چاہتا تو یہ کل جو ہے وہ کتنا ٹونٹی فائیو ملین لوگوں کا یہ جزیرہ جو ہے یہ تو چین کے کسی ایک شہر کے برابر بھی جو ہے نو پاپولیشن ہے اور نو رکبہ ہے وہ اگر چاہتا تو ان کو ویدن اے ویک جو ہے وہ بے لوٹ بھی کر دیتا جو بہت ہی معاملی قسم کی ان کی ضروریات تھی وہ بھی کر سکتا تھا لیکن چین یہ نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ چین یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ نہیں ہے جس کے پاس ٹرلین آف ڈالرز اس مقصد کے لیے پڑے ہیں کہ وہ دوسرے ملکوں کو مادت بھی دے سکتے ہیں بے لوٹ بھی کر سکتے ہیں چین کے اندر کا جو اپنا نظام ہے اس میں اس طرح کی گنجاش جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ویسٹ میں یا یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ میں ہے تو اس لیے چین بھی آپ کو نہیں دے گا سہودیہ بھی آپ کو جواب دے چکا ہے اور بڑے دوٹو کا انداز میں دے چکا ہے تو لے دے کے آپ کے پاس آئی ایم ایف رہ گیا ہے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کے لیے ظاہر ہے پھر آپ نے ایک کریڈبل حکومت بنانی تھی جو کہ انہوں نے بنائی کہ یہ دیکھیں جی پی ڈی ایم ایپ سات دس پنگوں پارٹیاں ہیں اس میں بڑے جو ہے وہ سیزنڈ قسم کے پالیٹیشنز ہیں اور یہ ایک سیریس قسم کا سیٹ اپ ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مقادر اب صرف آئی ایم ایف کی قسطوں کے ساتھ جڑ گیا ہے ان کے خیال میں یہ حکومت دیڑ سال تک چلنی چاہیے تھا کہ پاکستان کو پہلے بیلوڈ کیا جائے اس کو جو ہے یہ کرائیسی سے نکالا جائے اور جو تھرٹ ہے بینکرپسی کی اور ٹوٹل کلیپس کی اس کا پہلے مقابلہ کیا جائے تو حکومتیں بعد کی بات ہے تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ عمران خان کو یہ خاموش کرا سکتے ہیں کہ آپ ابھی تھوڑا سا آتھ ہلکا رکھیں لیکن یہ بھی ڈیپنڈ کرتا ہے کہ دیکھیں یہاں تو آلت یہ ہے نا کہ کوئی بھی کوئی شرط ماننے کے لیے تیار ہے اقدار کی خاطر تو ممکن ہے کہ ان کے درمیان آلریڈی اس بات پہ کمیونیکیشن ہو چکی ہو عمران خان کے ساتھ بھی کہ اب کی بار اگر ہمیں آنے کی اجازت دے دی گئی تو وہ غلطیاں ہم دوبارہ نہیں کریں گے جو ہم نے کی اور اس کا وہ بار بار ہزار بھی کر چکے ہیں کہ ہم ایسی غلطیاں جو ہم نے سیکھی ہیں وہ غیرہ وغیرہ تو اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے مطابق ہی جو ہے وہ عمل کریں گے تو اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مارس جو ہو رہا ہے کل اس کی کیا شکل ہے لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب انہوں نے کریک ڈاؤن کر دیا اور ایک سخت قسم کا موقف وہ اختیار کر رہے ہیں آہ تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ان کو پھر اس میں تھوڑا آگے جانا پڑے گا یہ ایسا پروسس نہیں ہے کہ آپ طاقت کا استعمال کر کے تو پھر اپنا ارادہ بدل لیں جو ہی انہوں نے طاقت کا استعمال کیا تو اس کو پھر اگر انہوں نے اینڈ تک نہ لے کے گئے تو ان کو بہت بڑے ریاکشن کا سامنا کرنا پڑے گا اور صورتحال بالکل ان کے خلاف بھی جو ہے نا وہ تیار ہو سکتی ہے چونکہ ہوتا یہ ہی ہے کہ سٹیٹ جب طاقت کا استعمال کرتی ہے اور وہ آلات کو مکمل طور پہ اپنے کانٹرول میں نہیں لے سکتے یا لینے میں ناکام رہتے ہیں تو ایک کانٹر ریولوشن اور ایک طرح کیا بہت بڑے ریبلین کا خطرہ ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ بھی موجود ہے ان لوگوں کی اب زبان دیکھیں کہ جو لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے اس طرح کی گفرو کر سکتے ہیں اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں بیسے اگر اس کو دیکھا جائے تو دونوں طرف آپ دیکھیں جو وزیر داخلہ رانو سنا اللہ کی جو زبان ہے اور اس کے جواب میں جو شیخ رشید کی جوابان غزل ہے جیسے کہ ان کے جو ہے اباؤ اعداد کا جگڑا ہے اور پاکستان ان کی جاگیر ہے جس پہ وہ لڑ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کر رہے دوں گا میں وہ نہیں کر رہے دوں گا کوئی وزیر داخلہ یا کوئی منسٹر جو ہے اس کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ لفظ میں استعمال کرے کہ میں آپ کو کہت سے نہیں نکلنے دوں گا who the hell you are by the way اگر کوئی constitution ہے کوئی democracy ہے کوئی حکومت ہے تو اس کے لیے اس طرح کے آپ لفظ استعمال نہیں کر سکتے خواب آپ کوئی بھی ہوں لیکن یہ دونوں طرف سے جو میچ چل رہا ہے گالیاں دینے اور بڑک لگانے کا اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر پولٹیکلی پاکستان جو ہے وہ سخت قسم کے زوال کا شکار ہے جس میں اخلاقیات ضابطے اصول کوئی معذب طریقہ کار یا جو وہاں کی جو اور سب چیز ان کو چھوڑیں جی ایک جو تہذیب ہے ایک تہذیب ہوتی ہے ملک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کہ اس میں لوگ اس طرح مجمع میں ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیتے یا اس طرح کی میڈیا پہ بیٹھ کے جو کہ ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو انہوں نے کنٹرول نہ کیا پراپر طریقے سے اس کرائیسز سے راستہ نہ نکالا تو یہ بہت بڑی خطرناک شکل اختیار کر جس کو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ خانہ جنگی کا خطرہ ہے اور خانہ جنگی کا سب سے زیادہ دنڈورہ جو پیٹ رہے ہیں وہ خود اقدار میں ہیں اور پھر وہ ہی ہیں جو باہر ہیں دونوں کہ جی یہ نہ کیا گیا تو خانہ جنگی ہوگی اور یہ نہ کیا گیا تو اور آپ دیکھیں جو سابق منسٹر ہے انٹیریئر اس نے بھی یہی کہا کہ یہ خونی قسم کا مارچ ہو سکتا ہے خانہ جنگی ہو سکتی ہے جو بیٹھا ہوا انٹیریئر منسٹر ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ خانہ جنگی کی سازش کر رہے ہیں تو پھر خانہ جنگی کیا ہوتی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال کافی جو ہے وہ خراب ہے اور اگر یہ کنٹرول نہ ہوئی تو ان کے آج سے نکل سکتی ہے جی بشاہد صاحب آخر میں میں مختصرا اس حوالے سے بھی تھوڑی سی آپ کی رائے لینا چاہوں گا آپ نے پیچھے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے ہر معاملے میں بھارت کے ساتھ کمپیرزن کرتا رہا ابھی پاکستان کے ایک صحافی محید پیرزادہ نے کہا کہ ہم انڈیا سینٹرک رہے اور اسی حوالے سے چیزوں کو دیکھتے رہے لیکن کمپیرزن تو بھارت کے ساتھ پاکستان کا کوئی بن ہی نہیں سکتا آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں ابھی کیا کچھ ہو رہا ہے ایک بلین ڈالر کے لیے یہ لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں اور ادھر پرائم منسٹر نیندرہ موڈی کوارڈ کے سمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں چار بڑی طاقتوں کا وہ حصہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ابھی اپنے انٹریو میں کہا کہ میرا سب سے بڑا پرابلم ہی جو بائیڈن کے ساتھ یہ تھا کہ اس نے ہم سے رابطہ ہی نہیں کیا اور ادھر ہر دوسرے مہینے ان کی بات اور یہ پرائم منسٹر نیندرہ بھی اور شاہ سردان بھی دیکھیں جی یہ تو ان کو نکالنا پڑے گا نا اب یہ مسئلہ سائز اور طاقت کا اگر ہوتا تو پاکستان گزشتہ ستر سال سے بھارت کے ساتھ تو خیر اس کا چونکہ سرعد ملتی ہے کوئی تاریخی طریقے سے کوئی کانفلیکٹ ہے تو اس کا کوئی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے لیکن بھارت کے مقابلے میں بھی اسرائیل کو بھی دشمن بنا کے بیٹھا ہوا ہے جو کہ ایب ظاہر ہے کہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ اس کو ریالائز کر رہے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو سفارتکاری جس کو اب کہتے ہیں یا انٹرنیشنل جو چھوٹی موٹی بیٹلز ہوتی ہیں ڈیپلومیٹک میدان میں اس میں ان دونوں کو ڈیکلیئر قسم کا دشمن قرار دے کے پاکستان ستر سال سے چلتا رہا جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی شاید دنیا کی واحد ملک ہے جس کی پالیسی میں کوئی لاجک کوئی دانش کوئی کسی قسم کی ریشنل تینکنگ جو ہے اس کا کوئی دخل نہیں تھا چونکہ آپ انٹرنیشنل جو ایرینہ ہے ڈیپلومیٹک جو وینیوز ہیں اس میں آپ جاتے ہیں گوڈ ویل ہنٹنگ کے لیے اور اس میں آپ کو سٹارٹ ویڈ اس سے کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے کم از کم دشمن اور زیادہ زیادہ دوست کریئٹ ہوں تب ہی جا کے آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں یا لابنگ میں یا کسی طرح کی مینیپولیشن میں اپنوں کوئی سپیس لے سکتے ہیں لیکن آپ شروعی اس طرح کریں کہ دنیا کے دو طاقتور ترین ممالک کو بلاوجہ دشمن ڈیکلئر کرتے ہیں جیسا کہ بھارت کا تو میں نے کہا کے چلیں ٹھیک ہے آپ کا ایک تقاضی چل رہا ہے یا دو تین جنگیں ہوئی ہیں آپ کے درمیان یہ پراکسی وارز ہو رہی ہیں لیکن اسرائیل کے ساتھ جو لینا نہ دینا میز اس بنیاد پہ کہ پلسٹائن کے ساتھ اس کا تقاضی ہے تو وہ چونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں اور ہمارا دشمن ان کا دشمن ہے اب یہ چیزیں جو ہیں نا دیکھیں اس بنیاد پہ جب لوگ باقیدہ پالیسیاں بناتے ہیں تو آپ اس پالیسی میں کیا لاجک دیکھ سکتے ہیں اور یہی بات بھارت کے بارے میں بھی اب کلیر ہو گئی ہے اب دیکھیں کہ یہی عمران خان جو ہے یہ کل تک کیا کہتے تھے کہ بھارت کے ساتھ میں کس قدر خواش مند ہوں تعلقات کے حوالے سے اور میں نے کتنی کوشش کی اور موڈی صاحب نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا آج آ کے تو جب اس حکومت نے کوئی ٹریڈ منسٹر مقرر کرنے کی صرف بات کی تو ان کے جو غصے سے جو لال پی لے وہ ہو گئے اور جس طریقے سے انہوں نے کریٹیسیزم شروع کر دیا اس کا مطلب کیا ہے کہ بھارت دشمنی کا جو تصور انہوں نے وہاں پہ کریٹ کیا ہوا ہے یہ ایک اس پہ پالیٹکس کھیل رہے ہیں اور اس میں دو تین چیزیں جو ہیں پاکستان میں ایک جو ہے وہ مذہب کے نام پہ پالیٹکس کے اسلام خطرے میں جو ہم نے دیکھا کہیں سالوں سے دہائیوں سے جو ہے وہ چل رہی ہے نہ اسلام کو کوئی خطرہ ہوا نہ ان کی پالیٹکس میں جو ہے وہ اور موبے وطنی کے نام پہ پالیٹکس اور اس کے ساتھ بھارت کو جوڑ کے تو اس لیے جناب یہ جو ہے نا یہ چونکہ بنیادی طور پہ ایک تصوراتی قسم کی دنیا انہوں نے کریئٹ کی ہوئی ہے حقیقی دنیا میں ظاہر ہے جب بھی وہ آئیں گے تو بلکل وہی فیصلہ کریں گے جو موجودہ حکومت کر رہی ہے کہ جب ہماری جو ہے وہ پڑوس میں تجارت نہیں ہوگی تعلقات بال نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ آمن اور دوستی نہیں ہوگی اس وقت تک ظاہر ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے بلکل کلیئر سی بات ہے تو میرے حیال میں یہ سب کو ریالائز ہوگا with the passage of time بہت بہت شکریہ بشانی صاحب رائے دینے کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے جب آپ اور میں بات چیت کریں پاکستان کی سیاست کس کروٹ اپنا رخ بدلتی ہے چونکہ حالات وہاں کے بہت ہی unpredictable ہیں اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی چلے آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ بشانی صاحب تینکی رناب آپ کا شکریہ ویوز باچی سندے تھے third opinion میں بریسٹر حمید بشانی صاحب کی آپ تیک ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور تیک ٹی وی کے اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کا تھرڈ اپینین میرے ساتھ اور بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پڑی دیکھنے اور پڑی دیکھنے کا تک ٹی وی ایڈیوڈیوٹ کنی